تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں بکرو کان کے مکہ آروپی وکاز دوبے کی سب سے بڑی رنجش اگر کسی سے رہی ہے تو وہ ہے للن واجپی جی سے للن واجپی بائیس سال تک شبلی نغر پنچائت کے چیرمن رہے للن واجپی کو ہی مارنے کے چلتے وکاز دوبے ان کو مارنے کوشش کرنے کے چلتے سنتوش شکلہ کی ایسے آروپی کے سنتوش شکلہ کی اتیاہ وکاز دوبے نے کی تھی للن واجپی جی اس وقت تو خود ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں للن واجپی جی یہ بتائیے کہ وکاز دوبے کے آپ سے سالوں پرانی رنجش رہی ہے آپ کو بہت کچھ جانتے ہیں وکاز دوبے کے بارے میں کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں اس کا رتبہ کیا تھا اور کہاں ابھی وہ چھپا ہو سکتا ہے سبتانبے سے ہمائیوز کی رنجش ہے کہاں چھپا ہو سکتا ہے اس کا رتبہ تو یہ تھا کہ اگر وہ کسی اب یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہاں چھپا ہو سکتا ہے لیکن اتنی جانکاری ملی تھی دوسرین ایک ارپیو اور ایک گاڑی سے وہ کہلے گاؤں سے رات میں دو بجے کی طرف دو بجے قریب نکلا ہے وہاں سے جی رتبہ کیا تھا اس کا پولیس میں کہاں تک پیٹ تھی اس کی ہر پولیس ہر تھانے آس پاس کے سارے تھانے کوئی ایک نیک بندہ رہتا تھا جو اس کو سوچتنا رہتا تھا کہ تمہارے خلاب یہ اپنے کیسن تمہارے خلاب یہ آئے یا ان کی مدد کرتا تھا پرتچھیا پر ہو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی مدد کر رہا ہے اندر سے اس کی کیونکہ بار بار جب بھی پولیس پہنچتی ہے اس تک وہ ایک قدم آگے ہوتا نکل جاتا ہے وہاں سے اس کے جڑاؤ تو ہر جگہ سے ہائی لیویل تک ہیں اس کے اونچائی تک جڑاؤ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچنا دے رہا ہوں لللن واجپی جی آپ تو بہت پہلے سے جانتے ہیں جب وکاس سے دشمنی نہیں تھی اس کے پہلے سے آپ جانتے ہیں شیولی اور بکرو شیولی میں ہی پڑھتا تھا بکرو کیا ایک ہے ایک وکاس اتنا بڑا گینگسٹر بن گیا کیسے اس کی یہ شروعات کیسے ہوئی اس کی ہم سے تو کم سے کم بارہ سال چھوٹا ہے یہ آئیوں میں جی یہ یہی تارہ چندریٹر کالیج میں پڑھتا تھا اور انہیں اپنے گروہ پردانچار سدھے سر پانڈے جی کی ہتیہ اس نے کر دی تھی جی سنتو سکلا کی ہتیہ کر دی اس نے ایک ایک سال کے انتر میں ہو رہا اس کے بعد میرے ہاتھ رپل ہتیہ کروا دی اس نے میں اس کے جو گلت کاریوں کا میں کھل کے بھی روت کرتا تھا کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا اس کے کھلا نیتاؤں میں بھی پیٹ تھی اس کی میں اکیلہ بیکتی تھا جو پندرہ سال تک اسے لڑتا رہا نیتاؤں میں نیتاؤں میں بڑے اچھے اچھے نیتاؤں میں اس کی پیٹ تھی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے سنتو شکلا کی ہتیہ کا بھی آروپ بیکاز دوبے پر لگا بعد میں یہ بری ہو گیا آپ کی ہتیہ کرنے کے لیے یہ گیا تھا وہاں پر جیسا آپ نے بیان دیا تھا اس وقت کیا آپ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں ایک دروگا مجھے یہاں سے لینے آیا تھا گھر سے کہ چلو تمہیں تمہارے خلاب ایک اپلی کیسان آئی تھوڑی پونچتان چھوگی اس کے باگ لیکن مجھے پہلے سے سوچ سنتوش جی نے مجھے پہلے سوچنا کر دی کہ تم گھر سے کہیں نہ نکل کے جانتوا ہے اس خلاب سڑے انتر ہے پھر میں نے کہا کہ میں کسی صورت میں نہیں جاؤں گا لن لن واجپی جی کتنی سمپتی ہوگی وکاس کی ایک آخری سوال کتنی سمپتی ہوگی وکاس کی کچھ بتا نہیں سکتے ہیں اکوت سمپتی بتا ہی نہیں سکتے ہیں ہم لوگ کتنی جمین ہیں کتنی پلاٹ ہیں کتنا پیسہ ہم لوگ بتا ہی نہیں پائیں کتنا ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے لن لن واجپی یہ وہ شخص ہیں جن کا سالوں تک رنجیش رہی ہے وکاس سے اور کئی بار وکاس نے ان کو مارنے کی بھی کوشش کی سنتوش شکلہ جو ہٹیا کانڈ ہوا تھا اس میں بھی لن لن واجپی کو نشانہ تھے یہ لن لن واجپی کا کہنا ہے موسیقی